ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار لوگوں کا دیکھیں چناؤں کا تو پہلے ہی کلیئر تھا جی جنتہ میں بھاری آکھروت سے تانہ سائی سرکار کے خلاف اور جنتہ بہت دن سے اندجار تھی دو ہزار چوبیس کے چناؤں کے لیے جنتہ میں ترہی ماں مچا گا تھا چارو ترپ اور اس کرو اور تانہ سائی سرکار کو ہٹانے کے لیے جنتہ پوری طرح سے سائلینٹ لی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری طرح سے سانتی پون تریقے سے لوگ مددان کے لیے بہت اتفاہیت ہوگا نکل رہے ہیں کوئی شورگل نہیں ہے لیکن جنتہ کے دل میں شورگل ہے گیندری منتری یہاں سے امیدوار ہیں دو بار کے سانسد ہیں سنجیو بالیان جی یہاں سے دو بار سانسد ہے تو وہاں ان سے کیسے مقابلہ کر پائیں گے آپ لوگ سنجیو بالیان جی نے نیراس کیا جنتہ کو جنتہ نیراس ہوئی پوری طرح سے اور سب سے بڑی جو نیراسہ ہے جو ایک ایک کھرکا پرستی کی بھاونہ پیدا کی گئی پچھلے دس سال میں اس سے جنتہ بہت پریشان ہے جو بھلا آدمی ہے جو امن پسند آدمی ہے جو دیس میں امن چاہتا ہے اور اپنے بچوں کا بھویس دیکھتا ہے اس سرکار میں پوری طرح سے بے لوکل جو ہمارے سانسد ہیں ان سے نیراسہ اتفاہیت ہوئی اور نیراسہ ہے جی ایک کھرکا کھیڑا میں پنچاہت ہوئی تو جس طرح سے یہاں مکیہ منتری ہوگی اتنا جی ایٹی ٹائم آئے اور اس کے باوجود بھی تھاکر سماج ناراض ہے تو آج مدان میں کیا ہے تھاکر سماج کا روک دیکھیں یہ سرکار سے چل رہی ہے اڈانی امبانی کے سرکار ہے ہو سکتا ہے تھاکروں کو آسا سرکار سے لیکن تھاکر نیجی طور پر بہت آہات ہوئے ہیں ان کے بچوں کو بھی روجگار چیئے ہے ان کے بچوں کا بھی فیوچر ہے اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس سال میں ان کے بچوں کا فیوچر چوپٹ ہو گیا وہ کیول مسلمانوں کے بچوں کا یا کسی الفسنگ کے بچوں کا فیوچر چوپٹ نہیں ہو رہا بلکہ تھاکر سماج نے اس کو اور گہرہی سے دیکھا وہ جو آشائیں تھاکر سماج کو اس سرکار سے تھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بھاونہ ہے آہت نشی طور پر ہوں گے اور بھاونہ آہت بغیر کوئی آدمی اتنا بڑا قدم لیتا جو پرمپراغت بی جے بی کی ووٹ ہوتی تھی آج بھی سب انڈیا گھڑ بندن کے ساتھ جڑے ہیں اور بھاجبہ کے اگینش ہو رہے ہیں اور یہ کیول تھاکر چوبیسی کا میٹر نہیں ہے بلکہ یہ میٹر پورے اترپردیس کا اور پورے ہندوستان کا بن چکا ہے تو یہ جتندر بانچال جی بتا رہے ہیں کہ کیول تھاکر سماج ہی نہیں جو انیے سماج ہے اس کا روک بھی جو ستہ دھاری پارٹی ہے اس کے خلاف ہے اور وہ خلاف کس لیے ہے کہ وکاس کے جو وعدے کیے گئے تھے جو امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے اس لیے جلتا ان سے خلاف ہے